وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تَوْعَمْ وَكَرْحَا خوشی سے اور ناخوشی سے مجبوراً خوشی سے کون اللہ کی طرف جھکتا ہے کون خوشی سے سجدہ کرتا ہے مومن جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے نماز کا شوق ہوتا ہے اس کو اور نماز میں جب سجدہ کرتا ہے تو اس کو ایسا سکون ملتا ہے کہ وہ سر اٹھانا نہیں چاہتا اور کچھ ایسے ہیں جو مجبوری کے مارے آتے ہیں نماز کی طرف سخت ناپسند ہے سخت ناگوار ہے جیسے منافق جب ان کو نماز کی طرف بلائے جاتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا سُسْتی کے مارے آتے ہیں دل نہیں چاہتا اور اللہ کو یادی نہیں کرتے اور سمین پہ سر رکھتے ہوئے تو بس ٹھونگے مار کے اٹھ جاتے ہیں سجدہ بھی ان کا بس ایسے ہی ہوتا ہے اللہ کا ذکر اس میں کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کے برق ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں وَظِلَالْهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کے آگے جھکتے چلے جاتے ہیں کوئی پہاڑ بھی ہوتا نا تو کبھی پہاڑ کا سائے دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح وہ جھکا ہوتا ہے زمین پر بلند رخت لیکن اس کا سائے زمین پر لیٹا ہوتا ہے یہ سب کیا ہے سجدہ جھکنا لیکن انسان جب بڑا ہوتا ہے اکڑتا ہے تو اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی اور آپ دیکھئے کہ اگر ساری کائنات اللہ کے آگے جھک رہی ہیں اور انسان نہیں جھکتا تو کون محروم ہے انسان محروم ہے محروم ہے